نمشکار آج میں بناؤں گی بھنڈی کی سبجی میں نے بھنڈی کو اچھی طرح سے واش کیا ہے یہ ایک کلو بھنڈی ہے اس طرح سے ٹو پسز میں میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے یہ میں نے ہرہ دنیا کٹ کیا ہے دو پیاج لہسن اور ہر ایمیرچ کو کٹ کر لیا ہے یہ میں نے تین ٹاماٹر کٹ کیے ہیں اور یہ میں نے آلو لیے ہیں چار آلو کٹ کر لیے ہیں اور یہ پیاز ایک پیاز کو میں نے موٹا موٹا چوب کیا ہے اب میں نے کڑھائی میں آئل گرم کر کے اور اس میں آلو کو فرائے کیا ہے آلو کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے اور یہ جو موٹی پیاز چوب کی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تاکہ یہ کرنچی سا ٹیسٹ آئے آلو میں ایک پرت آگئے اس کے بعد میں نے اس میں پیاز ڈال لی ہے پیاز کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے اور اب میں ان کو نکال رہی ہوں بس آلو میں ایک پرت آنی چاہیے تو کرنچی ہو جائے گا اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر تیج پتہ ڈال چینی جیرہ اور اب پیاز لہسن اور جو ہری مرچ کٹ کی تھی ان کو میں نے ڈال لیا ہے ان کو بھی زیادہ نہیں بھوننا ہے پیاز کو کیونکہ پھر یہ بندی کے ساتھ بھی جائیں گی اب میں نے ڈال لی ہے ہلدی پیاز ہلکی بھوننے کے بعد اس میں میں نے ڈال دی ہے ٹاماتر ٹاماتر جلدی پک جائیں اس لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالی ہے اور اب ان کو تھوڑا بھوننے کے بعد میں نے اس میں بھنڈی ڈالی ہے پھر لال مرچ پاوڈر اور اب ان کو اچھے سے میکس کر دیں گے اور گیس کو میڈیم فلیم پر رکھنا ہے یہ میں نے آلو پر لال مرچ پاوڈر اور نمک ڈال دیا ہے اب میں اس کو ڈھک رہی ہوں یہ تھوڑی دیر میں ہماری بھنڈی ہے وہ بن کر تیار ہے اس میں میں نے ڈالا دھنیا پاوڈر تھوڑا سا گرم مسالہ اور اب میں اس میں آلو ڈال رہی ہوں اور اب ان کو کر دیں گے اچھے سے میکس یہ سب جیتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ سب انگلیاں چھاٹتے رہ جاتے ہیں اس کو اچھے سے میکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے دھنیا پتی اور آپ چاہیں تو اس میں آم جور پاوڈر ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا دھنیا دردرہ پیس کر ڈالا ہے آم جور پاوڈر نہیں ڈالیں تو پھر اس میں نیمبونی چھوڑ سکتے ہیں گیس گوہف کرنے کے بعد اس میں کھٹائی بہت جروری ہے اور یہ ہماری سبجی بن کر تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں کمنٹ کریں تینک یو